اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری عزیز بائیوں اور بہنوں آج کا وظیفہ بہت خاص ہے یہ مجرب اور آزمدہ عمل ہے اس کو دنیا و آخرت کی کامیابی کی چابی بھی کہتے ہیں ناظرین یہ عمل خاص طور پر گر میں لڑائی جگڑے کو ختم کرنے کے لئے ہے گر میں مجود تمام مشکلیں پرشانیاں دور کرنے کے لئے ایک مجرب اور آزمدہ عمل ہے ناظرین گرامی اس عمل کے ذریعے آپ گر سے تمام لڑائی جگڑے اور مشکلات کو دور کر سکتے ہیں ناظرین گرامی یہ عمل قرآن مجید فرقان حمید والی باپرکت کتاب سے لیا گیا ہے جو کہ نبی پاک خاتم النبی جین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے جس کے بعد کسی کتاب یا وہی کا صلی اللہ علیہ وسلم بند ہو گیا ہے ناظرین گرامی اس عمل جو کہ خالص طور پر لڑائی جگڑے اور گھر میں موجود فسادات اور مشکل اور آفتوں کو دور کرنے کے لیے ہے یہ عمل تصمیح شریف اور قلوہ اللہ حد جو اکلاس کا پاورفل عمل ہے ناظرین گرامی اس عمل کو آپ نے مکمل خالوس اعتماد اور یقین ایک عمل کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتانا ہے آپ نے ویسے پڑھنا ہے اگر آپ اس طرح عمل کریں گے جس طرح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو یقین کریں اس کا اثر اتنا زبردست ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے آپ کے گھر سے تمام ہر طرح کے لڑائی جگڑا جو کہ معمول ہے آج کل یا میں بھی آپ کے گھر کی سیچویشن مختلف ہو تو ناظرین گرامی کوشش کریں کہ اس عمل کو لازمی کریں اور گھر سے گھرائی جگڑا اور مشکل اور حالات اور جو آفتیں آئیں ہیں نظر پر دو یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو دور فرمائیں ناظرین گرامی کوشش کریں کہ پنجا گانا نماز کو باجماعت کے ساتھ بقیت کی کے ساتھ وقت پر ادا کریں کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے کہ جب اے بندے جب تیرے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو صبر اور نماز سے سہرہ لوگ ایک آیت کریمہ کا مفتون ہے کیونکہ دشریع ہے آگے تو ناظرین گرامی یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ جب بندہ اے مومن تیرے اوپر کوئی مشکل آئے مسئبت ہے میں تجھ سے کوئی انتہان لوں تو صبر کر اگر صبر کر بھی راؤ تو ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ اور مجھ سے نماز کے ذریعے دعا مان میں تیری دعا کو قبول کروں گا ناظرین گرامی زندگی میں مسئبت، مشکلیں، لڑائی جگڑے ایک محمول ہے یہ بشیط قاضع ہے کہ انسان لڑتا بھی ہے جگڑتا بھی ہے مانتا بھی ہے مناتا بھی ہے یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے لیکن اگر یہی لڑائی جگڑے ہاتھ سے پڑ جائیں تو ہمارے لئے یہ وہ عذر ثابت ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے ختمناک ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی کسی چیز کا بھڑ جانا ایک مقصود حل سے بھڑ جانا انسان کے لئے ختمناک ہوتا ہے وہ انسان کسی کی لئے عذرت کرے کسی کی لئے ریسپیکٹ دے یا کسی کے ساتھ محبت کرے کوئی بھی چیز ہے جو ایک لیمت سے بھڑ جاتی ہے تو وہ انسان کے لئے ختمناک ہو جاتی ہے انسان جس چیز کا آتی ہو جاتا ہے آجت ہو جاتی ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انسان ایک چیز کا آتی ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور مسیبتیں اور پریشانیاں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ناظرین اگرہ میں اگر مسیبت پریشانی آگئی ہے تو یقینے کا عمل رکھیں اللہ پر مکمل پروسہ رکھیں اس کو یکتہ جانے اور ناماز کا سارا لیں انشاءاللہ مشکل سے چاند دنوں میں حاضرت ہوگی اور انشاءاللہ ان تمام مسیبتوں آفاتوں سے اور گڑھائی چکروں سے جان چھوٹ جائے گی ناظرین اگرہ میں وظیفہ کے دوران تو آپ نے پنجھگانہ نماز لازمی پڑھنی ہے اور جلدی نہ کریں سبر کریں پہلے دنیں دن گزر گئے ہیں آپ کے سبر کریں اور اللہ سے دعا کریں ناظرین اگرامی کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ کہیں گے کہ یہ بھی ایک دن میں اثر کر لے گا ہاں اثر کر سکتا ہے اور ضرور کرے گا لیکن اس کے لئے آپ دو یا تین دنیں بھی لگ سکتے ہیں ناظرین اگرامی کیونکہ کوئی بھی ایسا مز نہیں ہے جو دو یا تین پانچ منٹ میں آپ اثر کرنا شروع کر دے کام اپنا دکھانا شروع کر دے ان کے لئے منت درکار ہوتی ہے اولیاء کرام نے منت کی اور اللہ پاک کے پاک بندوں نے منت کی تب جا کے اللہ نے ان کو ایسی روحانی طاقتین قوت دی دیں کہ وہ اللہ سے جو مانگ دی تھی جس قدر مانگ دی اللہ انہیں فورا عطا کر دیتا تھا ناظرین اگرام اسلام کے مکمل طریق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام صاحب اکرام اور لی اکرام اور تمام گرسکان دین نے منت کی ہے انہوں نے منت کے ذریعہ حاصل کیا ہے مینت اور یقینی کامل تمام وظائف کی جان ہے ناظرین نگرہ میں اگر آج کا یہ وظیفہ جو کہ گھر میں درائی چکڑوں کو ختم کرنے کے لیے مینت مکمل جی کی کلاس صبر سے کام دیتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ یہ آزمودار وظیفہ آپ کو بہترین رزلٹ دکھائے گا انشاءاللہ اس کا سوڑ پرسن رزلٹ ملے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے باقی تمام مسائل بھی چاند دنوں میں اس کے ذریعے آسان ہونے لگ جائیں ناظرین نگرہ میں یہ ملہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ جن احباب کے گھروں میں لڑائی چکڑا اور یا دوستوں کے گھروں میں لڑائی چکڑا معمول ہے عام پر لڑائی چکڑا ہوتا رہتا ہے یا ہفتے میں ہوتا رہتا ہے وہ تو ان کی سیچویشن مختلف ہو سکتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ صبح اٹھ کر قریب والی مسجد جو بھی آپ کے قریب مسجد ہے اس میں نماز فجر باجمات ادا کریں اور اگر عورت ہے میری پہن ایب زباہ کرنا چاہتی تو گھر میں نماز فجر ادا کریں اور نماز فجر کے بعد گھر میں جب داخل ہو ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے بسم عجی اور قلہو اللہ احد اللہ سمد لام یالید والام یولد والام یقوم اللہ قبولات کو پڑھ لے اس سے گھر میں اتفاق پیدا ہوگا اور رائی جگرے سے نجاح حاصل ہوگی جسے رزق میں بھی پرکت حاصل ہوگی ناظرین نگرہ میں یہ آزمتہ اور بزرگوں کا مسنون عمل ہے آپ بھی کریں آپ کے گھر سے تمام رائی جگرہ ختم ہو جائے گا ناظرین یہ عمل کرنے کے ساتھ درود ابراہمی کا قیرت کیسطت سے کریں کیونکہ درود ابراہمی تمام عبادتوں کی جان ہے تمام بابتوں کا سرطان ہے کیونکہ اگر یہ عبادت فرماتا ہے بے شک فرماتا ہے اللہ نے قرآن کی میں خود فرمائے بے شک اللہ ورسلہ فرشتے نبی پاک پر درود بھیتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اوپر درود سلام پیچا کرو ناظرین اگرام یہ جب بھی اٹھیں سویں جاکیں کھائیں بھی کوئی بھی کام کریں کوشش کریں کہ میں شاہ باب وضو رہیں اپنی سوچوں پپکی کا رکھیں اور ساسا درود ابج ابراہیمی کا برد کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں مسئلتیں دڑائی جگرے ختم ہو جائیں اللہ وقت سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ سے تمام اور ہر طرح کی جو مسئلتیں مسئلتیں آپ کے حدود فرمائے